رحمدہ و نسلی و نسلیم اللہ رسول کریم مشاعر الزام علماء کرام میرے معزز پیر بھائیو پہلے تو میں یہ آپ کے حتمت میں عرض کر دوں کہ آج دو دن سے میرے دانت میں شدید درد ہے جس کی وجہ سے میں رات کو سو بھی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں میری التجاہ ہے کہ وہ اپنے حبیب کے صدقے اور اس کے تفیل جس کے یاد میں یہ کانفرنٹ منقد ہو رہی ہے مجھے بھی صحت دے اور ہمارے مفتی صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ صحت کا ملاطا فرمائے آپ حضرات مفتی صاحب کا خطاب بھی سن چکے ہیں اور قبلہ شاہ صاحب قبلہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ حضور شیخ الاسلام کا وہ مقام ہے کہ نہ تو ان کے علم کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے نہ فقر کا نہ ولایت کا کوئی انسان ایسا نہیں جس کی زبان اور ذہن آپ کی ذات کا احاطہ کر سکے ایک دفعہ سرگوتھا میں آپ تشریف فرما تھے تو یہ نیاز مند غلام بھی حاضر تھا تو میں دیکھ رہا تھا بڑے غور سے حضور کے چہرہ انور کو کہ کیا خوبصورت ہے یہ ہستی اللہ تعالیٰ نے کیا اپنی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے جو ہر قدم پر راہنمائی فرماتا ہے تو حضور مسکرا کے میری طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ جتنا جتنا وقت گزرتا جائے گا لوگ اتنا مجھے یاد کرتے جائیں گے آج میں دیکھ رہا ہوں یہ کانفرنس صرف یہاں نہیں ہم یہ کانفرنس نے تقریبا ہر شہر میں ہر گاؤں میں ہر جگہ بھی یہ کانفرنس میں منقد ہو رہی ہیں جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ لاہور سے لوگ آئے ہیں اسلام آباد سے آئے ہیں اور دور دراز علاقوں سے آئے ہیں وہ صرف سیر سپاٹے کے لیے نہیں بلکہ حضور شیخ علیہ السلام کا ذکر سننے کے لیے اس کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں یہ لوگ اللہ تعالی ہماری اور آپ سب کی حاضری بھی منظور فرمائے اور یہ کانفرنسیں یہ پاقیزہ اجلاس ہمیشہ منقد ہوتے رہے ہیں اور حضور شیخ علیہ السلام کا ذکر میں اس الفاظ سے بھی کرتا ہوں کہ ایک دفعہ حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو یہ واقعہ حضور پیر چال غریب نواز کے عرص کے محفل شریف میں آپ نے فرمایا تھا لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ پیر چال غریب نواز کے بعد روحانیت جو ہے وہ ختم ہو گی میں تم لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا کے قسم حضور پیر چال غریب نواز کی روحانیت اور برکت جو ہے قیامت تک قیم رہے گی یہ ہے وہ اس کے الفاظ وہی ہستی ہے جس کو نہ کوئی خرید سکی ہے نہ کوئی ڈراؤ دھمکا سکی ہے دورمنٹ برطانیہ نے بلینڈ چیک پیش کیے بلینڈ چیک پیش کیے کہ آپ یہ ہمارا حکیر سے نظرانہ قبول کر لیں ہند سے آپ لکھ لیں لیکن اتنا مہربانی فرما دیں کہ مسلم لیگ کی قیادت نہ کریں آپ آرام سے گھر بیٹھ جائیں سردی کا موسم تھا آپ نے وہ قاز جس کو ہم چیک کہتے ہیں لپیٹ کے آگ میں پھینک دیا اور کہا جا کے اپنے وزیر عاظم اس وقت خدریات ٹیوانہ تھا آپ کا وزیر عاظم جا کے اپنے وزیر عاظم کو کہو کہ میرے ایمان کی قیمت یہ قاز کی تکڑا نہیں اور جتنے اللہ تعالیٰ کے اسماعی گرامی میں نے پڑے ہیں اس میں خدر ہے یا ٹیوانہ کا نام بھی نہیں تم کیا کر سکتے ہو میرے جاؤ جو کچھ کرنا ہے کر لو آپ نے اب اس ملک کے لیے قید کی صحبتیں بھی برداست کی ہیں تکلیفیں بھی برداست کی ہیں سب کچھ اس ملک کے لیے قربان کیا ہے بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو جانتے ہیں دیکھتے ہیں سیار شریف کے حالات بھی سب کچھ ہے مجھے ایک جگہ سے بتا دیں کہ سیار شریف کے کتنے مربع ہیں کتنی جہداد ہے کتنی ملے ہیں کتنے کارخانے ہیں خدا کی قسم پوری دنیا میں کوئی کارخانہ سیار شریف کے نہیں ہے بغیر ایک کارخانہ ہے اور وہ ہے رحمت کا روحانیت کا کارخانہ جو پوری دنیا کو لٹا رہا ہے دن رات لٹا رہا ہے دنیاوی کارخانے تو کیا ہے آج ہیں کل نہیں ہیں ہم اس کے غلامے کو قیم رکھیں جس کے غلامے کے صدقے اللہ تعالی ہمارے دین کو بھی اور دنیا کو بھی روشن فرمائے گا اور میں آپ سے یعظ لیتا ہوں یہ بھی استاد صاحب کے حکم سے میں چند الفاظ عرض کیے ہیں اور اپنی تکلیف بیان کر جو کہوں اللہ تعالی ہماری حاضری منظور قبول کرے جو یہاں لوگ تشریف لائے ہیں اللہ تعالی ان کو ہمیشہ سلامت رکھے ان کے بچوں کو اختلہ حمد رکھے اللہ تعالی ہمارے سب مصیبتیں پریشانی ہیں دنیا کے دور فرمائے آمین